دوستو آپ بس انگلیش پڑھنا جانتے ہوں انگلیش بولنا ہم آپ کو سکھا دیں گے ہم نے آپ کے لیے ایک ایسے کورس کا آغاز کیا ہے جس میں اگر آپ کی تعلیم کم بھی ہے تب بھی آپ انگلیش بولنا سیکھ سکتے ہیں اس کورس کو مزید آسان کرنے کے لیے ہم نے انٹروڈیوز کروائے ہیں واتس اپ پریکٹس گروپز جہاں پر ہم پرسنلی آپ کی پریکٹسز چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر آپ نے غلطی کر دی ہے اور کہاں آپ کو ایمپروومنٹ کے ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کا ایکسنٹ اور آپ کی فرنانسیشن ایمپروو کرنے میں یعنی آپ بول سکیں گے انگریزوں کے جیسی انگلیش دوستو میں ہوں آسم آپ کا سپوکن انگلیش ٹرینر اور یہ ہے سپوکن انگلیش کلاس نمبر فائیو تو چلیے سب سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب کیونکہ آپ کو لگاتار ویڈیوز ملنے والی ہیں ہماری تمام کلاسز آپ کو لازمی کبر کرنی ہوں گی اگر آپ واقعی میں انگلیش بولنا سیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لائک اور کامنٹ کرنا بلکل مت بھولئے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید اچھا اچھا کانٹینٹ اچھا اچھے لیکچرز لے کر آئیں ہماری ہر کلاس کی پیڈی ایف نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہیں اوکے دوستو آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کلاس نمبر فور میں ہم نے کیا کیا سیکھا اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم نے سیکھا کہ جب ہم کوئی کام کرنے ہی لگے ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تو ہم اس بات کو انگلیش میں کیسے کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ I didn't mean to یعنی جب ہم ایک بات کہہ دیتے ہیں ایک کام کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمارے دل میں بات آتی ہے ہمارے مائن میں بات آتی ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس افسوس کے اظہار کے لیے جب ہم اردو میں کچھ ایسا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ایسا ہرگز مطلب نہیں تھا تو اس کو آپ انگلیش میں کیسے کہتے ہیں آپ سمپلی یوز کرتے ہیں I didn't mean to اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہیں کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں I wanna I wanna اس میں wanna کا word use ہوا ہے جو کہ ہے want to پھر ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی discuss کیا کہ اگر third person یعنی he, she, it, name, relation اور کوئی profession ہے تو اس کے ساتھ ہم want to use کرتے ہیں اور last میں ہم نے دیکھا کہ ہم I used to یعنی اپنی past کی جو habits ہیں, routine ہیں جو آپ past میں کام کیا کرتے تھے اس کو ہم کس طرح سے discuss کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں انگلیش میں and lastly ہم نے ان تمام کے short answers دیکھے جو کہ spoken انگلیش میں کافی زیادہ use ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ہماری آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں first of all we have the expression you seem plus adjective یہ ہم کس situation میں use کرتے ہیں جب آپ کو اردو میں کچھ ایسی باتیں کرنی ہو آپ لگ رہے ہیں اب اس میں ہم کس situation کی بات کر رہے ہیں آپ نے کسی شخص کو دیکھا وہ آپ کو تھکا ہوا لگ رہا ہے وہ آپ کو دکھی لگ رہا ہے وہ آپ کو بہت ہی bored لگ رہا ہے یعنی situation سے وہ پوری طرح سے bored ہو چکا ہے وہ آپ کو بڑی جلدی میں لگ رہا ہے اس situation کو describe کرنے کے لیے ہمارے پاس جو انگلش میں structure ہے وہ ہے you seem اب you seem کے بعد ہم ہمیشہ adjective کا word use کریں گے adjective words یعنی جو اس کی quality یا اس کی situation کو بتانے کے لیے ہم use کر رہے ہیں یہاں پر ہم خاص طور پر بات کریں گے situation کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے وہ کیسا لگ رہا ہے اس کے لیے جو ہم word use کریں گے جیسے کہ ہے bored happy eager afraid confused so اس طرح کے جو words ہیں وہ seem کے بعد use ہوں گے اوکے so اس کو ہم precisely اگر دیکھیں تو اس کی definition ہم اردو میں کچھ یوں کریں گے کہ کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں بتانے کے لیے کہ کوئی کیسا لگ رہا ہے خاص طور پر وہ کیسا محسوس کر رہا ہے ہم اس structure کا استعمال کریں گے اوکے دوستو یہاں پر ہمارے پاس ہیں کچھ example sentences جن سے آپ کے concepts مزید clear ہو جائیں گے so the first one we have you seem bored you seem bored you seem unhappy with the results یعنی آپ results سے خوش نہیں لگ رہے ہیں you seem eager to begin you seem eager to begin you seem eager to begin eager کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت پرجوش ہیں آپ بہت پرجوش لگ رہے ہیں start کرنے کے لیے you seem easy to get along with get along کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گھل مل جانے والے لگ رہے ہیں آپ بڑی آسانی سے گھل مل جانے والے لگ رہے ہیں okay اسی طرح سے we have a few more sentences you seem afraid of roller coasters you seem afraid of roller coasters you seem confused about the results or you seem confused about the rules you seem confused about the rules آپ رولز کو لے کر یا رولز کے بارے میں confused لگ رہے ہیں okay so آپ ہر ایک سٹرکچر کی پریکٹس کرنا بلکل مت بھولیے ڈسکریپشن میں کلاس نمبر 5 کا واتس اپ گروپ لنک دیا گیا ہے آپ اس لنک کو جوائن کیجئے ٹھیک ہے وہ واتس اپ گروپ جوائن کیجئے اور پریکٹس کیجئے okay everyone so now we are gonna be talking about how to use you seem in negative sentences پہلے ہم نے بات کی آپ لگ رہے ہیں اب ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ نہیں لگ رہے for example کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آج بہت پریشان ہوں لیکن وہ نارمل لگ رہے آپ کو ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں لگ رہے okay so آپ کہہ سکتے ہیں you do not seem worried you do not seem worried آپ پریشان نہیں لگ رہے اس کا structure کیا ہے simply جس طرح سے ہم نے you seem کو use کیا ہم do اور does اور اس کے بعد not place کر دیں گے پھر seem کا word آ جائے گا اور اس کے بعد finally ہم وہ adjective use کریں گے وہ word use کریں گے جو کہ آپ کی اس situation کو describe کر رہا ہے جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے بھی بات کی structure بن چکا ہے جس میں ہم نے کچھ sentences بھی use کیے ہیں he does not seem bored he does not seem bored آسن does not seem happy they do not seem worried about it they do not seem worried about it اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ do not کو ہم short کر کے یعنی اس کے جو contraction form ہے اس میں ہم اس کو don't کہہ سکتے ہیں don't اور does not کو ہم short کر کے doesn't کہہ سکتے ہیں so contractions کے ساتھ کس طرح سے ہمارے sentences بنیں گے he doesn't seem bored آسن doesn't seem happy آسن خوش نہیں لگ رہا they don't seem worried about it وہ اس بارے میں پریشان نہیں لگ رہے اوکے so یہ ہم نے ابھی بات کی کہ ہم منفی فکرات کس طرح سے بنائیں گے یعنی use seem کو not کے ساتھ کس طرح سے use کریں گے اوکے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے سوالیہ فکرات ہم کیسے بنائیں گے یعنی اگر ہمیں کسی سے پوچھنا ہے کہ کیا وہ ایسے لگ رہے ہیں اب یہاں پر ایسے کا جو word میں نے use کیا ہے اس میں ہم اس situation کی بات کریں گے جس کا ہم نے پوچھنا ہے جیسے کہ bored happy worried کچھ sentences ہیں ہمارے پاس does he seem bored یہاں پر اس کو ہم structure کے لحاظ سے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا جو formula ہے اس لحاظ سے سب سے پہلے آپ start کریں گے do اور does do اور does does آپ کو already بتایا ہوا ہے کہ آپ third person singular کے ساتھ use کریں گے یعنی he, she, it کوئی نام ہو گیا کوئی profession ہو گیا جیسے doctor, engineer, teacher یا ہم relation کے اگر بات کریں تو ان کے ساتھ جیسے brother, sister, father, mother اوکے سو ان سب لوگوں کے ساتھ ہم does کا use کریں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہم do کا use کریں گے does he seem bored یہاں پر چونکہ ہمارے پاس جو object ہے sorry, subject ہے وہ ہی ہے تو اس کے لیے ہم نے does کا use کیا آسم بھی singular ہے third person singular so اس کے ساتھ بھی ہم نے does use کیا اب یہاں پر آگے plural ہے they تو اس کے ساتھ ہم نے do use کیا do they seem worried about it do they seem worried about it کیا وہ اس بارے میں پریشان لگ رہے ہیں does آسم seem happy کیا آسم خوش لگ رہا ہے so اس طرح سے ہم سوالیا فکرات بنا سکتے ہیں یعنی کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی کیسا لگ رہا ہے اوکی دوستو so ایک اور خوبصورت structure ہے ہمارے پاس I want you to I want you to کی اردو ہوگی میں چاہتا ہوں آپ کریں اب یہ structure ہم کس situation میں use کریں گے اس بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں دیکھیں جب آپ کسی اور سے کچھ کروانا چاہیں اور آپ کو اسے یہ بات کہنی ہو یعنی آپ اسے کروانا چاہتے ہیں یہ کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس structure کا استعمال کریں گے آپ نے اس کو I want to اس کے ساتھ confuse نہیں کرنا یہاں پر ایک بات notice کرنے والی ہے کہ I want you to ہے ٹھیک ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں I want to کا مطلب ہوتا ہے I want to اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن I want you to کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں سو یہ difference آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے to کے بعد ہم ہمیشہ first form of the verb اس structure میں use کریں گے اوکے دوستو کچھ example sentences دیکھ لیتے ہیں اس سے ہمارے concepts مزید clear ہو جائیں گے I want you to clean the dishes I want you to اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ آپ for example چھوٹی سسٹر کو کہہ رہی ہیں کہ I want you to clean the dishes میں چاہتی ہوں کہ آپ برطن دھو دھو dishes دھو ٹھیک ہے I want you to come home right after the school I want you to come home right after school آپ school سے فوراں واپس آجو میں یہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ school سے فوراں واپس آجو سیدھے واپس آجو I want you to call me میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے call کرو I want you to educate می میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تعلیم دو مجھے سکھاؤ اب اگر ہم اسی structure کو negative sentences میں use کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے یعنی اب آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ کریں میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ کریں کوئی آپ پڑھانا چاہ رہا ہے اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے پڑھائیں want کے فوراں بعد you کا use لازمی ہے اس میں دیکھ لیجئے آپ notice کر لیجئے to teach me i don't i کے ساتھ آپ نے don't use کر لیا اس کے علاوہ جو subjects ہوں گے جس ہم نے ابھی بات کی کچھ دیر پہلے جو یعنی singular ہیں جیسے profession اور relation بھی آگیا تو ان کچھ rules اور مزید کچھ چیزیں ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا proper use ہوگا different situations میں different لوگوں کے لیے i want you to guide my son i want you to guide my son میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو guide کریں i want you to کو منفی فکرات میں کس طرح سے use کریں گے اس بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں first of all اس کا structure دیکھئے سب سے پہلے ہم use کریں subject subject مطلب جو بات کر رہا ہے جو شخص بات کر رہا ہے وہ subject ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم do اور does کا use کریں گے پھر ہم not use کریں گے اس کے بعد ہم want کو لے آئیں گے یہاں پر ایک بہت ہی خاص بات اس کے بعد جو object use کریں اس کو ہم change کر سکتے ہیں دیکھیں object pronoun ہے یہ object pronoun کا مطلب ہوتا ہے جیسے مجھے اس کو اردو میں اگر ہم بات کریں مجھے اس کو اس یہ object pronouns ہوتے ہیں کچھ examples دیکھ لیتے ہیں کہ object pronouns کون سے ہیں اور subject pronouns کون سے ہیں i کا object pronoun ہو گیا me اسی طرح سے you you she her he him it it we us you you they them me مجھے you آپ کو her اسے یعنی لڑکی کے لیے him اسے یعنی لڑکے کے لیے it اسے کسی چیز کے لیے us ہمیں you یہ پھر سے جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا آپ کو them انہیں اب یہاں پر دیکھئے کہ I don't want you to clean the dishes I don't want you to clean the dishes I don't want you to come home after school I don't want you to come home after school یہاں پر آپ یہ بھی دیکھئے کہ اگر ہم کہنا چاہیں I don't want you to to یہ you کی جگہ ہم کوئی اور بھی pronoun use کر سکتے ہیں یعنی object pronoun use کر سکتے ہیں I don't want him to want him to you یعنی آپ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں for example آپ کے دو بچے ہیں ٹھیک ہے آپ کے دو بھانجے ہیں بھانجے ہیں آپ کسی کی بھی بات کر لیجے so آپ ایک کے بارے میں بات کر رہے ہیں I don't want him to come home بس اتنی سی بات آپ نے کر نی ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر آئے وہ گھر آئے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ گھر آؤ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر آئے سو وہ گھر آئے کے لیے ہم use کریں گے I don't want him to نا کہ he to یاد رکھے گا ہم object کی بہت ہی آسان ہے subject pronounce کے against جو list ہے object pronounce کی اس کو یاد کر لیجے بہت ہی آسان ہو جائے گا اوکی دوستو ہمارا last sentence ہے I don't want you to call me میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے call کرو میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے call کرو اوکی سو ناو سوالیہ فکرات کیسے بنانے ہیں آپ نے منفی میں تو بات کہنا سیکھ لی اب ہم سوالیہ فکرات کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم use کریں گے does اور do ہمیشہ کی طرح جس طرح سے ہم سوالیہ فکرات بناتے ہیں پرٹیکلر سیچویشن کے لیے سو دو اور سب سے پہلے ہم رکھ لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آجائے گا سبجیکٹ اور پھر وانٹ اور آبجیک پرناؤن جس کی ہم نے ابھی ابھی بات کی ہے اور اس کے بات تو یہاں پر ہمارے پاس دو سیمتنس ہیں کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی پریکٹس چیک کروں does he want me to leave does he want me to leave کیا وہ چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں کیا وہ چاہتے ہیں یا وہ چاہتا ہے he کی بات ہم کر رہے ہیں want me to leave یہاں پر آپ دیکھئے ہم نے چونکہ pronoun he use کیا ہے تو اس لحاظ سے ہم نے does کا use کیا ہے شروع میں so does he want me to leave کیا وہ چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں so now we have our third structure which is it's my turn to it's my turn to یعنی کسی کام کرنے کی باری کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ use کریں گے یہ والا structure it's my turn to میری باری باری والا جو سین ہے وہ کرتے ہیں so english میں یہ بتانے کے لیے کہ کسی کام کے کرنے کی باری آپ کی ہے آپ اس structure کا use کر لیں گے کچھ example sentences ہیں جن سے concepts مزید clear ہو جائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے it's my turn to do laundry it's my turn to turn to work late یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا کہ to کے بعد ہم first form of the verb use کر رہے ہیں ing والی یا second form third form کوئی بھی اور use نہیں کرنی simply جو base form ہے وہ اپنے use کر لینی ہے so it's my turn to work late آج دیر تک کام کرنے کی باری میری ہے it's my turn to take out the trash آج trash باہر پھینکنے کی باری میری ہے it's my turn to pay for dinner diner کے لیے pay کرنے کی باری آج میری ہے یعنی یہ باری میری ہے it's not my turn to drive یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ اس کے منفی فکرات ہم کیسے بنائیں گے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری باری نہیں ہے sorry آپ کی باری ہے it's not my turn to drive drive کرنے کی باری میری نہیں ہے is it your turn to foot the bill کی bill pay کرنے کی باری آپ کی ہے اوکے سو یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم اس کے سوال یا فکرات کیسے بنا سکتے ہیں is it your turn to foot the bill foot the bill یہ ہم use کرتے ہیں pay the bill ایک ہی بات ہے foot the bill and pay the bill ایک ہی بات ہے اوکے so is it your turn to یہاں پر ہم نے is سے اس کو سٹارٹ کیا جب ہم سوال یا فکرات بنائیں گے تو is شروع میں لے آئیں گے منفی اور جو affirmative sentences ہوتے ہیں یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ positive sentences جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے ہم it is کہتے ہیں it is not and it is لیکن سوال یا فکرات میں is it ہو جائے گا is it your turn to foot the bill اور and پر question mark بھی ہوگا بولتے ہوئے آپ کا جو accent ہے آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ وہ بھی change ہونا چاہیے is it your turn to foot the bill so سننے والے کو پتا چلے کہ آپ سوال پوچھ کے فر اگز پانچ لوگ بیٹھے ہوئے اس میں جس طرح سے ہم آپ سن دس کھر رہے ہوتے کہ آج کیا آسیم کی باری ہے bill پہ کرنے کی ٹھیک ہے سو ہم کہ سکتے ہیں is it آسیم turn to foot the bill یہاں پر میں نے جو سننس لکھا ہے is آسیم it's my turn to in positive negative and interrogative sentences okay so the last one and very simple structure that we have here is جب بھی آپ کسی سے اجازت مانگنا چاہیں اجازت لینا چاہیں تو آپ simply اس structure کا یوز کریں گے let me and then the verb let me مجھے کرنے دیں verb یعنی وہ کام جس کے آپ اجازت لینا چاہ رہے ہیں دیکھیں اس میں صرف اور صرف بات اجازت لینے کی نہیں آتی اس میں بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ کسی موقع کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ موقع آپ کو دیا جائے اور آپ یہ کام کریں اس کی جو اردو پانسلیشن کہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں سر میں کرتا ہوں پلیز آپ نہ کیجئے میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سو اس کا کچھ اگزامپل سانسنسز ہیں دیکھئے مجھے میرے فیصلے خود کر لینے دیجئے ٹھیک ہے مجھے آپ کے لیے دروازہ کھولنے دے ٹھیک ہے یا میں آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہوں اردو میں ہم اس طرح کے ہی سانسنسز یوز کرتے ہیں ہم اگر انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے چکروں میں پڑھیں گے تو بہت زیادہ کمپلیکسٹیز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے سو وی آر لرنگ انگلیش فر سپیکنگ ٹھیک ہے سو لیٹ می اوپن دوور دروازہ کھولتا ہوں دیکھیں دونوں سنٹنسز اس کی ایک اردو ٹرانسلیشن ہے ورڈ ورڈ اور ایک ہے ہم جو نورملی اردو میں بات کرتے ہیں سو وچ ون اس بیٹر سر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں لیٹ می گائیڈ پلیز یہ بہتر ہے لیٹ می میک سجیسٹون لیٹ میک سجیسٹون لیٹ می فکس سو کر لیٹ فکس کر لیٹ می تیس سو بیور آد مور سپیس سو بیور سو 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 بیور میک کے فوراں بعد آپ فرسٹ فارم آف ڈا ورب یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا لیٹ می کے بعد ٹو کا یوز آپ نہیں کرتے بلکل بھی اوکے اس کے تمام جو سٹرکچرز ہم نے اب تک دیکھے اس کے شورٹ آنسرز ہم کیسے کریں گے اوکے سپوکن انگلش میں شورٹ آنسرز بہت ہی زبردست رہتے ہیں آپ کو یہ لازمی یوز کرنے چاہیے کیونکہ ہم ہمیشہ پوری بات نہیں کرتے خاص طور پر جو نیٹیوز ہیں وہ پوری بات نہیں کرتے وہ جتنا آنسر ضروری ہوتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں so does Aasim seem happy yes he does no he doesn't جی ہاں وہ لگتا ہے no he doesn't نہیں وہ نہیں لگ رہا ٹھیک ہے so is it your turn to foot the bill yes it is yes it is my turn دیکھیں جب آپ اس کا پورا آنسر کریں گے تو اس میں آپ کہاں تک اس کو لے کر جائیں گے yes it is my turn to foot the bill اگر آپ اس کو yes it is بھی کر دیں تو پھر بھی کافی ہے اگر آپ صرف yes کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا روڈ ہو جائے گا so آپ اس کو no it isn't آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں no it isn't جی نہیں میری باری نہیں ہے بس اگلے بندے کو سننے والے کو سمجھ آ گیا کہ آپ کی باری نہیں ہے آپ کو پورا سینٹنس لے کر آگے تک چلنے کی ضرورت ہرگز نہیں so does he want me to leave کیا وہ چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں yes he does جی ہاں وہ چاہتے ہیں بس اتنی بات آپ نے کی سننے والے کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے no he doesn't جی نہیں وہ نہیں چاہتے آپ پلیز انتظار کیجئے اوکے اب آپ نے اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے کلاس نمبر 5 کا واتس اپ گروپ جوائن کر لیں گے دیکھئے وہاں پر اور بھی چاروں کلاسز کے گروپ دیئے ہوئے ہیں سو آپ نے صرف اور صرف کلاس نمبر 5 کا گروپ جوائن کرنا ہے اگر آپ نے اس کلاس کی پریکٹس کرنی ہے یعنی کلاس نمبر 5 کی جیسے ہی آپ گروپ جوائن کریں گے آپ پریکٹس کیجئے ایک ہی میسج میں پریکٹس کیجئے گا ٹھیک ہے ملٹیپل میسجز ہرگز سینٹ مت کیجئے گا کیونکہ اس سے جو باقی میمبرز ہیں ان کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور جو ٹیچرز ہیں آپ کی چیک کرنے والے ان کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے یعنی کہ مجھے اوکے سو آپ ٹیکسٹ اور وائس میں اپنی پریکٹس سینٹ کریں گے نام لکھنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے پاس کس کس نام کے لوگ آ رہے ہیں ہمیں یاد رہتا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ لگاتا پریکٹس کرتے ہیں ان کی پریکٹس پھر ہم اچھی طریقے سے چیک بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ سنسیر لرنرز ہیں سو بی کیرفو اپنا نام بھی لازمی لکھئے اوکے سو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے ان چاروں سٹرکچرز کو ون بائی ون تین تین سینٹنسز بنا کر ہمیں واتس اپ گروپ میں سینٹ کریں گے ہم آپ کی پریکٹس چیک کریں گے اور جہاں پر امپرویمنٹ کے ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری یہ کلاسز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرنا بلکل مت بھولیے کامنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو فور مور ویڈیوز ٹیک کیر اللہ حافظ